جی اسلام علیکم حضرت نوزی صاحب والیکم اسلام جی جی ماشاءاللہ 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 اتنے خوبصورت شخصیت ماشاءاللہ اور اتنا شخصیت آپ کا اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بیان کیا ہے آپ تو ماشاءاللہ دین کے بہت اچھی باتیں آپ حملےوں کو سکھا رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمل کرنے کی بھی ہے لیکن آج آپ نے جو سوشل اشیو پہ بات کیے وہ تو جزا کرنا بہت ہی خوبصورت اور آپ کے بیان سنتے رہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جب نم ہوتی ہیں تو آپ ہمیں روڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنا آپ خوبصورت ماشاءاللہ اچھا حضرت پس ایک چھوڑی سی بات یہ کرنی تھی پت ہو سکتا آپ نے کی ہو لیکن مجھے بڑا ایک تجسس ہے کہ یہ آسٹریلیا میں جو اچھی زبدس آگ لگی ہے اور اس میں تقریباً ہاف بلین جانور وہ ہو گئے مر گئے جل گئے اور یہ سب اس کے مطالق اگر آپ بتا دیں گے تو سمجھنا آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اتنا شدید سکسٹی پرشنٹ جل گیا ہے ملک کا اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے گا اور آپ سے بہت گزارش ہے دعاوں کی جزاکم اللہ خیال اسلام علیکم علیکم کہ ظاہر ہے کہ میری تو کوشی ہوتی ہے کہ دین کی بات پوری عظمت کے ساتھ اور پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں تک پیش کی جائے ظاہر ہے کہ اللہ کا دین ہے اتنا خوبصورت اور اتنے خوبصورت نبی نے ہمیں وہ دین مہیا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر جمیل ہیں تو اس لئے ہم پورے جمال کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اچھے انداز سے چیز پیش کریں اگرچہ اس کا حق نہیں ادا کر پاتے لیکن آپ حضرات کی خوبصورت نگاہیں اس کو خوبصورت سمجھتی ہیں اور ہمارے لئے حسن زن رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت سے بدلے اور اسی طریقے سے دین متین کو خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں اور اللہ اس کا پورا پورا ہمیں عجر دے باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا اسریلیا کے اندر جو آگ لگی اس حوالے سے جو صورتحال ہے اصل میں ایک بنیادی نکتے کی بات یہ ہے کہ اس وقت روح زمین پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اللہ کے سچے جو بندے وہ مسلمان ہیں اور اسلام جو وہ سچا مذہب ہے اور آخری مذہب ہے عالمگیر مذہب ہے اس نے سارے مذہب کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے یہ تمام مذہب حقہ کا جو ہے گویا کہ گلدستہ ہے لہذا اسلام اور پھر اس اسلام کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں سچے ان کے ساتھ کوئی بھی اگر جو وہ بے اتنائی کرے گا اس کے ساتھ پر ظلم ڈھائے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً غضبناک ہوں گے اللہ یقیناً غضبناک ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے اور ایسے واقعات سے کہ جب اللہ کے پیاروں کے اوپر جائے کوئی ظلم ڈھائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ضرور اس کا انتقام لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذن انتقام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والے بھی ہیں ہاں اللہ کی رحمت اس پر غالب ہے لیکن جب یہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ ظلم ڈھائے جاتے ہیں تو تاریخ انسانی بھری پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اپنے طریقے سے بدلہ لیتے ہیں کہ جب وہ مسلمان آج کی دنیا میں مسلمان بچارے اس قسم کا بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے اس طرح کے جو ہے وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اس وقت کفر کے دانتوں کے اندر یہ مسلمان پھساوا ہے اور اس کی وجہ بھی خود مسلمان ہی ہیں وہ غیر نہیں خود مسلمان ہی اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ مسلمان کا اختلاف اور افتراق آپس کی نفرتیں اور دوریاں جو عداوتیں جو ہیں یہ اس نے مسلمان کو اتنا کمزور کر رکھا ہے کہ جھاڑو کے تینکوں کی طریقے سے کفر جو اس کو توڑتا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت ہے یہ اور یہ امت بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ من حیصل امہ اس امت کو تباہ نہیں ہونے دیں گے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے لہٰذا کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کفار و مشرقین کو ضرور متنبع کرتے رہتے ہیں کہ میں ہوں اور یہ میرے ماننے والے ہیں جیسے بھی ٹوٹے پوٹے ماننے والے ہیں لیکن میرے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں ایک توحید کا نارہ لگاتے ہیں بھلے اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں لیکن یہ بظاہر ہے کہ وہ پیتل جتنا بھی اچھا ہو چاندی جتنی بھی خالص ہو وہ سونے سے تو کم تر ہی ہوتی ہے سونا جو ہے بھلے چوبیس کیرٹ کا نہ ہو اٹھارہ اور بیس کیرٹ کا ہو لیکن چاندی خالص چاندی سے تو افضل ہے خالص چاندی سے تو بہتر ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان جو ہے یہ کانوں کی طرح ہیں یہ کان جو ہوتی سونے کی کان چاندی کی کان لوہے کی کان یہ کانوں کی طرح ہیں مطلب جو سونہ ہے وہ چاندی خالص سے خالص چاندی بھی وہ جہاں کھوٹ ملے سونہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی خالص سے خالص لوہہ بھی وہ چاندی کھوٹ ملی جو ہے چاندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو گوہا ہے کہ مسلمان جو بمنزلہ سونے کے گولڈ کے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی آخر زمان سارے انبیاء کے مصدق ہیں ساری انبیاء کو اپنی غوش میں لے کے اور بیت المقدس کے اندر جو قبلہ جو اول تھا اس مسلح پہ کھڑے ہو کے آپ نے سارے انبیاء کرام کو جائے نماز کروائی ان کو جماعت کروائی اور یہ چیز تو توراد انجیل کے اندر پہلی کتاب میں دینِ اسماوی کے اندر بھی جو ہے کہ اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہاں نماز کروائی تو کہنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق بن کے آئے اب مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کا نتیجہ آج کفار و مشرقی ضرور کسی نہ کسی شکل میں بھگتے ہیں ضرور بھگتے ہیں لہذا آسریلیا کے اندر آپ دیکھیں تو آسریلیا میں مسلمانوں پر کوئی قیامت نہیں بڑی قیامت گزر گئی کوئی معمولی قیامت نہیں گزری وہ پچاس پچپن لوگ جو ہے کس طرح جانوروں کی طرح زبا کر دیا گئے لیکن جس نے زبا کیا ہے اس کو کیا ہوا کیا پھانسی لٹکا دیا گیا کیا اس کا گلہ گھونڈ دیا گیا کیا جو ہے ڈیتھ چیر کے اوپر اس کو ختم کر دیا گیا کہاں خبر ہے اس کی خبر آنا بند ہوگی میرے دوستو بس یہ میں کہنا چاہتے ہو آسیر صاحب یہ وہ دکھے دل کی بات ہے کہ جس آسریلیا کے اندر پرائم منسٹر آف آسریلیا نے کیا سے کیا جو ہے قدم اٹھایا کیا سے کیا جو ہے کرنڈالا مسلمان اتنے خوش ہو گئے اور حکومت سعودیہ نے ان پیچار پچپن جو شہید ہوئے تو ان کے خاندانوں کو حج تک کروائے عمر تک کروائے بلایا ان کو عزاز دیا لیکن مجھے بتایا وہ قاتل جو تھا جس سے یہ حرکت کیا اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے اندر اب کونسی ایسی انویسٹیگیشن باقی ہے کہ آپ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلیں کرتے جیسے اس نے ساری دنیا کے سامنے بلکہ وہ فیس بک کے اوپر اسے پوری لائیو ویڈیو چلا کے حلا کیے تھے بلکل لائیو ویڈیو چلا کے اس کو اب تک پھانسی چڑھ جانا چاہیے تھا تاکہ دنیا کیلئے عبرت ہوتا کہ یہ ایسا ظلم ڈھانے والا اور عدل کو نیچہ کرنے والا انسان اس کا آشریہ ہوتا ہے لیکن کوئی کرنے والا نہیں تو اسٹریلیا میں اللہ نے انتظار کیا اللہ نے انتظار کیا کہ اسٹریلیا والے کیا کرتے ہیں لیکن ان کی جدید ٹیکنالوجی ہیں بلکل فیل ہو کے رہ گئی ہیں اللہ تبارک وطالعہ کہ جب عذاب آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا وہاں پر جو ایسی آگ لگی کہاں گئی آپ کی ٹیکنالوجی کہاں گئی آپ کی سائنس کہاں آپ کے وہ آلات گئے آگ بوجانے والے اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا خدا کے سامنے خدا کے بندوں کو جب خدا کے گھر کے اندر تم زیبا کروگے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنا عذاب لے کے آتے ہیں تو اصل میں تو یہ وہ اس کی سزا ہے یہ اس کی سزا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے یہ کرنا چاہیے تو نیوزی لینڈ کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے تو یہ ساری صورتحال اس وجہ سے ہے لہذا یہ ہے وہ سزا جب ہوئی ہے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک اشارے ہوتے ہیں تنبی ہوتی ہے کہ صدر جائیں اور پھر یہ کہ یہ پتہ چالا ہے جی پانی پی جاتے ہیں یہ یہ لوگ پانی پی جاتے ہیں اور جہاں پانی پی جاتے ہیں اس وجہ سے جہاں اس کے اوپر جہاں ہم وہ ڈال دیں وہ جانرور کو مار دیں لہذا جانرور پر ظلم ڈھائیا لہذا اس کا نطیق یہی ہوگا کہ جو وہاں اسٹریلیا کے اندر ہوا تو مسلمانوں کے اوپر جب آپ جہاں وہ نہیں کریں گے مسلمانوں کا جہاں آپ لحاظ نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ یہی ہوگا کہ مسلمان پر ظلم ڈھائیں گے تو اللہ تبارک وطال ایک وقت کے بعد خود سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ دنیا کے اور خطوں پر دیکھ لیں اب تازہ واقعہ چین کا دیکھ لیں چائنہ دیکھ لیں ہاں چائنہ پاکستان کو دوست ہے ہم بھی اس کو دوست سمجھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چائنہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا بیس لاکھ مسلمانوں پر قیامت گزر رہی بیس لاکھ مسلمان ماں جوان بچیاں جوان بچوں کے ساتھ کیا کیسی کیسی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی ہیں کیسے ظلم ڈھائی جاتے ہیں کوئی بولنے والا ہے پورا عالم اسلام خاموش کہ جی کا کاروباری مراتب ہیں کاروباری روابیت ہیں اس وجہ سے چائنہ کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے تو پھر اللہ خود بولے گا یہ چائنہ میں جو ہو رہا ہے کہاں گے ہی ٹیکنالوجی کہاں گے ہی آپ کی سائنس اللہ تبارک و تعالی کے جب عذاب آیا ہے تو دیکھو شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں اب تک کی خبر یہ پندرہ پندرہ شہر خالی ہو چکے ہیں اور کو سمجھ نہیں آرہا اور کل کی ایک ریپورٹ ہے کہ صدر جو چین کا صدر ہے وہ درخواست کر رہا ہے مسلمانوں سے کہ دعا کرو عربی چینل اس کو نقل کیا کہ وہ دعا کی درخواست کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا وزیراعظم جو بھی ہے وہ دعا کی درخواست کر رہا ہے مسلمانوں سے کونسی دعا کس سے دعا تم تو خدا کو مانتے نہیں تم نے تو چین کی مسجدوں کے اوپر چین کے جھنڈے لگا دیئے یہ کہہ کہ یہ چین کی پروپرٹی ہے کون ہوتا اللہ یہ کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے یہ چین کی پروپرٹی ہے لوگوں مسلمانوں کے گھروں میں کیمرے لگا دیئے کہ خنزیر اور شراب اگر آپ کھائیں گے تو آپ چین میں رہ سکتے ہیں اگر شراب و خنزیر نہیں کھائیں گے چین میں نہیں رہ سکتے لیکن یہ ایک عرصے سے ظلم ڈھائے جا رہا ہے اگر قبیلوں پر یہ ظلم ڈھائے جا رہا ہے ان کے جوان بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ وہاں کے بہت بڑے مفتی آزم محدث آزم جو ہے وہ 88 سال کے بڑے ان کو اتنی عذیتی جیل کے اندر دی گئے کہ وہ شہید ہو گئے یہ پچھلے چند ہفتے کی بات تو خدا کا عذاب نہیں یہ خدا کا عذاب ہے لیکن مسلمان میں اتنی بھی سکت نہیں ہیں ان کو یہ باورہ کر رہے ہیں چینیوں کو بھئی خدا کا عذاب ہے آجی وہ ٹیکنیکل ہی ساپ کھاتے ہیں اس لئے بیماری لگ گئی آجی بیڑی یہ کھاتے اس لئے بیماری لگ گئی بھئی وہ کھاتے کھاتے تو سو سال گدر گئے ان کو صدیوں سے وہ نسل یہ کھاتی آ رہی ہے یہ آخر عذاب اچانک کیوں آیا یہ مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے آیا لہذا جن کو اپروچ ہے وہ ان کو اپروچ کر کے بتائیں بھائی یہ بیس لاکھ پر جو ظلم تم اٹھا رہے ہو جو سنٹر بنا بنا کے وہاں پر یہ کہہ کہ جی ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں ریڈکلیزم ختم کر رہے ہیں یہ مسلمان ریڈکلائز نہیں ہوتا تم اس کو ریڈکلیزم سمجھ رہے ہو وہ تو خدا کا بندہ خدا کو یاد کرتا خدا کی مخلوق کا وفادار ہے تو وہ ظلم آپ نے دیکھا پھر انڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بابری مسیح پہ جو ظلم ڈھائے گیا اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبریں کہ وہاں بابری مسیح پہ کیا ہوا آپ کی مشین دی جدیدنی مشین دی ساری فیل ہو گئی آپ اس کی وہ ڈھانی پا رہے ہیں وہاں کے مزدور بھاگ رہے ہیں کیسے کیسے خبریں بڑے میڈیا تو اس کی تصدیقیں نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں بڑے میڈیا تو چونکہ ظاہر ہیں کہ وہ تجھے اپنے طریقے سے کرتے ہیں ان کی تو مفادات ہوتے ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے ان کے ساتھ جو پالیسیز ہیں لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے مشینیں فیل ہو گئیں بابری مسیح کیوں ڈھپائی اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سامنے آ گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں کہاں میں بتاؤں آپ دنیا کے مسلمانوں پر ظلم جب تک یہ کفر نہیں روکے گا اس وقت تک یہ دنیا کے امن آج دیانا ممکن نہیں ہے کیونکہ مسلمان یہ وجہ تخلیق کائنات ہے حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یا قیامت قائم نہیں ہوگی اور مسلمان یہ جو اللہ 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 کر رہا ہے لا تقوم ساتو حتی یقال فیل ارضی اللہ اللہ تو مسلمان ختم کر دو کہ تو کائنات ختم ہو جائے گی بھائی اس لئے مسلمانوں کی عزت کرو ان کو آفیت دو حفاظت کرو کیونکہ یہ کائنات کے قیام کا باعث و ذریعہ ہے اس لئے ان لوگوں کا آپ اپنے طریقے پہ لکھیں بھی سوشل میڈیا پہ آگے سے آگے پہنے پہ جائے مسلمانوں پر ظلموں سے تم روکو گئے اتنی اچھی خبر کل ہی میں نے پڑھی کل ہی میں نے مجھے پتا چلا کہ صدر ٹرامپ نے صدر ٹرامپ نے یہ بل پاس کر دیا یہ لا بنا دیا کہ یہاں امریکہ کے سکولوں کے اندر بچوں کو نماز پڑھنے کی کھولی اجازت اور سکول انتظامیوں کو ان کو نماز پڑھنے سے روکنے کی بلکل اجازت نہیں ہے ٹرامپ جیسے آدمی سے اللہ نے دیکھو کیا کام لے لیا جیسے امریکہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے پرچم اسلام کا پرچم ڈھانے لگا ہے اس کے اپنے سکولوں کے اندر نمازیں شروع ہو گئیں جبکہ آج تک پبندیاں تھی ٹرامپ نے یہ بنا دیکھو اللہ کام لینا چاہے کسے لے رہا کام جس ٹرامپ کو کہتے تھے دشمن مسلمان ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ آج نمازوں کا کام لے رہے ہیں جس نمازوں کا بلپاس کرنے کے لئے آج تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ یا نماز کی اجازت ہو جائے جمعہ کی اجازت ہو جائے کوئی اجازت نہیں اور ٹرامپ نے جناب آج یہ فیصلہ کر دیا کہ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر فیصلہ کیا کہ پبلکل سکولوں کے اندر نماز پڑھنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا دیکھو اسلام کس کس طریقے سے اس لئے جنر بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو پانی کی طرح ہے اس کا رنگ پانی کی طرح ہے جس رنگ کے پہلے میں ڈالو گے اسی طرح کا نظر آئے گا سرخ میں ڈالو گے سرخ نظر آئے گا گرین میں ڈالو گے گرین نظر آئے گا اور پانی کی طرح ہونے کا مطلب یہ یہ اپنا راستہ خود بناتا رہتا ہے بظاہر رک جاتا ہے لیکن اپنا راستہ بناتا رہتا ہے اسلام کو اپنی منزل پہ پہنچنے سے کوئی مائک اللہ روک نہیں سکتا یہ پانی کی طرح آہستہ 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 اپنی منزل پہ پہنچتا رہتا ہے دیکھو آج صدر ٹرمپ کو ہم جہا اس کے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ٹرمپ کو جہا مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آج یہ کام لے لیا کام لے لیا کہ آپ نے پبلی سکولوں کے در نماز پڑھنے کی کھولی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس نمازوں کی اجازت کی برکت سے میں تو صدر ٹرمپ کے لیے ایمان کی دعا کرتا ہوں یا اللہ صدر ٹرمپ کو ایمان کی دولت سے مرور کر دے اسلام کی دولت سے مالہ مال کر دے اس کو پیغمبر اسلام کا دیوان اور عاشق بنا دے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ جہلیت میں کتنے بڑے دشمن اسلام کے تھے اور اللہ نے کتنا بڑا دوست اسلام کو ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ صدر ٹرمپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالہ مالہ فرما دے دعا کیجئے ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اس نے اتنی بڑی بات کی تو کہنے کا مسلمانوں کو آپ سنبھال کے رکھیں ان کے ساتھ ظلم نہ کریں وانہ ظلم کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ کی سائنس ٹیکنالوجی بلکل فیل ہو کے رہ جائے گی جس پہ آپ کو بڑا مان ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بڑا مان ہے